اگر بات کی جائے اس دنیا کی تو اس دنیا میں سامپ کی کئی نسلیں پائی جاتی ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود سامپ کی نسل کوبرا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سامپ کی کتنی اقسام موجود ہیں اور برخصوص ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کوبرا سامپ کی کتنی اقسام پاکستان میں موجود ہیں اور یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہیں پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطرناک مخلوق پیدا کی ہے اس کا انسان کو کیا فائدہ ہوگا پیارے دوستو اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس وقت کیا کرنا ہوگا اور یہ بھی کہ ہم اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے پیارے دوستو میرا نام ہے محمد جب احمد اور آپ اس وقت ملاجہ فرما رہے ہیں چینل وارڈ ہسٹری پیارے دوستو اگر سامپ کی اقسام کی بات کی جائیں تو پاکستان میں پچاسی کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں جن میں تیس کے قریب اقسام زہریلی ہیں ان میں بھی میجر چار بہت زیادہ خطرناک ہیں جن میں کوبرا سنگچور جلیبی سامپ یعنی لنڈی سامپ اور وائپر یہ بہت ہی خطرناک ہیں لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں کوبرا سامپ کے بارے میں پیارے دوستو اگر پاکستان میں موجود کوبرا سامپ کی اقسام کی بارے میں بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کوبرا سامپ کی دو اقسام ہیں بلیک کوبرا اور براؤن کوبرا پیارے دوستو اگر ان کے زیالوجیکل نیم کی بات کریں تو بلیک کوبرا کو ناجہ ناجہ اور براؤن کوبرا کو ناجہ اوکسیانہ کہا جاتا ہے پیارے دوستو آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بلیک کوبرا عام طور پر سندھ کے مغربی کنارے سے شروع ہو کر بلوچستان تک اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ برون کوبرا کی بات کی جائے تو یہ سندھ میں اور سندھ کے مشرق میں موجود پنجاب کشمیر اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے پیارے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس خطرناک مخلوق کو پیدا کیوں کیا اور اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے پیارے دوستوں بات کریں کہ اللہ تعالی نے کوبرا کی اس نسل کو کیوں پیدا کیا تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس نسل کو اللہ پاک نے کن کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے پیارے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کوبرا کی نسل کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے پیارے دوستوں عام طور پر جب گندم کئی کاشت کی جاتی ہے تو وہاں اس کے کھیت کے کناروں میں آپ کو بہت سے چوہوں کی بلے نظر آئیں گی اگر آپ ان میں سے ایک بل بھی اکھارتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سی کالونیاں نظر آئیں گی اور ہر کالونی میں منوں کے حساب سے اناج سٹور کیا جاتا ہے ان چوہوں کی طرف سے تو پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے کوبرا سام یہ ان چوہوں کو کھاتے ہیں اور اس حساب سے اس فارمر کو فائدہ ہوتا ہے اس کا اناج ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے پیارے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کے سام انسان کو کاٹ لیتے ہیں تو انسان کے ساتھ کیا ہوگا یا پھر اس انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں پیارے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سام کی ایک خاصلت بھی بتائیں گے پیارے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ سام میں دو طرح کے زیر عام طور پر پائے جاتے ہیں نیورو ٹاکسک اور ہیمو ٹاکسک پیارے دوستوں یہ دونوں ہی انتہائی درجے کے خطرناک زہر ہوتے ہیں پیارے دوستوں اس قسم کے سام میں نیورو ٹاکسک نامی زہر پایا جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کے نروس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ انسان تقریباً تیس منٹ کے لگ بھگ مر جاتا ہے پیارے دوستوں اگر احتیاط کی بات کی جائے یعنی جس انسان کو سامپ نے کاٹ لیا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو احتیاطی تدابیر تقریباً سب کے لیے سیم ہے یعنی اگر آپ کو کوبرا کی نسل نے کاٹا ہے تب بھی سیم ہے اور کسی دوسری نسل نے کاٹا ہے تب بھی سیم ہے پیارے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ دو طرح کی تدابیر یعنی احتیاط برتی جاتی ہے ایک دیسی طریقے سے دوسری سائنٹیفک طریقے سے لیکن ان دونوں میں ایک بات کامن ہے اگر آپ کو کسی سامپ نے یہاں پر فرض کریں کاٹ لیا ہے تو آپ نے یہاں پر کسی سخت چیز کے ساتھ رسی لے لیں یا کوئی کپڑا لے لیں باندھ دینا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر یہ جو زہر ہے یہ آپ کا یہاں سے ہوتا ہوا دل تک نہ پہنچے اگر یہ غلطی سے دل تک پہنچ گیا تو اس کے بعد یہ دل پمپ کر کس کو پورے جسم میں پہنچا دے گا اس سے آپ کو جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے پیارے دوستوں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کافی حد تک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں باقی اللہ مالک ہے پیارے دوستوں اگر اس شخص کو یہاں پر سامپ نے کاٹا ہے تو دیسی طریقے کے حساب سے جنکے لگائی جاتی ہیں جو اس زہر کو چوس لیتی ہیں اگر آپ سائنٹیفک طریقے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کٹ لگانے پڑیں گے اور جو خون ہوگا گندہ زہر والا اس کو باہر نکالنا پڑے گا اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جس سامپ نے آپ کو کاٹا ہے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نے اس کی پچر لے لینی ہے ٹھیک اگر پچر نہیں لے سکتے یعنی آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ اس سامپ کو مار کر اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ایسے سامپ نے اگر آپ کو کاٹ لیا جس کی اندر نیورو ٹاکسن والا زہر موجود ہو اور آپ کو ڈاکٹر ویکسین ہیمو ٹاکسک والی لگا دے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ بڑی زہر بن جاتی ہے جس سے آپ کی جان جاننے کا خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ نے اپنے ساتھ وہ سامپ اگر وہ نہیں لے کر جانا چاہتے تو کم از کم اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کی پچر کلک کر لیں باقی جو سامپ جیسے سنگچور سامپ ہو گیا وائپر سامپ ہو گیا یا پھر جلے بھی یعنی جس کو لنڈی سامپ بولتے ہیں یہ سامپ انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ ڈس لیتے ہیں لیکن اگر کوبرا کی بات کریں تو یہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے یہ اپنا پھن پھیلا لیتا ہے اور آواز نکالتا ہے جس سے اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب آ چکا ہے اور یہ وان کرتا ہے کہ میرے علاقے میں داخل مت ہوئے گا ورنہ آپ کو میں کٹ لوں گا تو پیارے دوستوں ایسے جو سامپ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا بہت تو بچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے علاقے سے دور چلے جانا ہی اکل مندی ہے پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو سے انفارمیشن ملتی ہے اور آپ اس ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبگرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے